زنجانی صاحب ہمائے ساتھ موجود ہیں تو ڈیفرنٹ زورڈیک سائنس کے حوالے سے جانتے ہیں جی کہ جب ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں تو کون جو ہیں وہ زیادہ وائلیٹ کرتے ہیں اختیارات کو ناجائے سے استعمال کرتے ہیں یا جو گڑ بڑ کرتے ہیں یا پھر کون سے ایسے زورڈیک سائنس ہیں جو کہ اپنے اختیارات اپنی اتھارٹیز کو اپنی رسپونسیبیلٹیز کو صحیح انداز میں پورا کرتے ہیں بلکل جی اس میں سب سے پہلے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان تک بھی صحیح چیزیں منتقل ہوں اور پھر اس کے بعد طورس والوں کو اگر ہم دیکھیں طورس والوں کو سم ٹائمز پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کتنے اختیارات ملے ہیں یا ان کا استعمال کس طرح کرنا ہے اب یوں سمجھ لیں کہ تھوڑا سے شرمیلے ہوتے ہیں کہ اپنا اختیار ہے وہی حاصل کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا دیتے ہیں پھر اس کے بعد جہمنائی والوں کی بات کریں تو جہمنائی والوں کو جب اختیارات ملتے ہیں تو سب سے پہلے کہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں کہ ہمیں اختیارات مل گئے ہیں پھولیں نہیں سواتے پھر اس کے بعد کئی جگہوں پہ اپنے اختیارات کو میسیوز کر جاتے ہیں اور وہ بھی یا تو کسی کو فیور دینی ہے کسی کے پر اپنی دھاگ جمانی ہے اور اس کو کمپسٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں باتیں کنسیرینز کو اگر دیکھیں تو کنسیرینز والے اپنے اختیارات کا استعمال تب کرتے ہیں جب ان کو ضرورت ہو اگر ضرورت نہیں ہے تو یہ اسی طرح سے ہی چلتے رہتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے عام ایک نامل روٹین گزارنی ہے لیوز والوں کو دیکھیں تو لیوز والے اپنے اختیارات کا استعمال جو ہے بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کو پوزیٹیو انداز میں لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پہ ان سے غلطی چوک ہو جاتی ہے کتاہی ہو جاتی ہے جس کا بعد میں نعم البدل جو ہے وہ تلاش کر لیتے ہیں پھر ورگوز والوں کو دیکھیں تو ورگوز والے اپنے اختیارات کا استعمال بلکل کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے ان کی کہ ہمارے اختیارات جو ہیں وہ ہم تک ہی رہیں کسی اور میں منتقل نہ ہو کہ ہمارے سوا کوئی اور شخص جو ہے ان چیزوں کو استعمال نہ کر سکے لیبراز والوں کو دیکھیں تو لیبراز والے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے بھی ہیں اور سم ٹائمز دیکھا گیا کہ نہیں بھی کرتے ڈپینڈ کرتا ہے یہ کس محول سے یہ کس فیس سے گزر رہے ہیں اگر غصے میں ہوں گے تو غصے میں یہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر جائیں گے اگر غصے میں نہیں ہیں تو بالکل ریلیکس اور سکون میں رہیں گے پھر اس کے بعد سکورپینز کو دیکھیں تو سکورپینز جو ہیں وہ اپنے اختیارات کا استعمال اس طرح سے کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ ہم نے کس کو کہاں سے اٹھا کے کہاں کر دیا اور کون کیا کر رہا ہے یہ اتنے چلاک ہوتے ہیں چھکے کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد برجہ کاؤس والوں کو سیجیٹیرینز والوں کو دیکھیں تو چونکہ ان کی پسنیلیٹی میں بہت زیادہ بورڈنس دیکھی گئی ہے اور جہاں پہ ان کا انا کا مسئلہ ہوگا وہاں پہ یہ بالکل اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے اور کوشش کریں گے ہم چیزوں کو ٹھیک کریں اور غصے میں اگر ہوں گے تو چیزوں کو خراب بھی کر سکتے ہیں تو ان سے تھوڑا سا بچ کے بھی رہنا چاہیے پھر اس کے بعد کیپریکونز کی بات کریں تو کیپریکونز والے یہ لوگ اپنے اختیارات کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب ان کو ریلائز کروایا جاتا ہے مثال کے طور پہ جب بیوی اپنے خامد کو کہتی ہے کہ توانو تے گل کرنی نہیں آنڈی گل کرو نا تو یہ ان کا وہی حال ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اختیار ہے آپ کا آپ اس کو یوز کریں اب کیوں نہیں یوز کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ایکوئریس والوں کو کر دیکھیں تو ایکوئریس والے اپنے اختیارات کا استعمال خود نہیں کرتے دوسروں سے کرواتے ہیں کہ ڈائریکٹلی اپنی چیزیں یوز نہیں کر رہے ہوتے انڈائریکٹلی چیزوں کا حاصل کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد پائیسز والوں کو دیکھیں تو پائیسز والے جو ہیں یہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں یہ پوزیٹیو اور نیکیٹیو دونوں انداز میں کرتے ہیں پوزیٹیو انداز میں یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی فیور دینی ہے کسی کی بھلائی ہے تو اس کے لیے اختارات کا استعمال کریں گے نیگٹیویٹی یہ ہے کہ اگر کسی نے ان کو کچھ کہہ دیا ہے اور یہ غصے میں آگئے ہیں تو پھر یہ اپنے اختارات کا غلط استعمال بھی کر جاتے ہیں کہ اس کو پکڑیں اٹھا کے لے جائیں یہ بہت خطرناک ہے اتنے خطرناک بھی ہو جاتے ہیں سم ٹائمز تو یہ جی ایک جنرل انیلیسز ہے ہم مجوریٹی کیسز کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں جساں کہ آپ نے پہلے کہا کہ موشرتی سطح پر دیکھا جاتا ہے کہ جو موشرے کا چال چلن ہے یا موشرے کا ٹرینڈ ہے اسی کو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں